السلام علیکم جی میں ہوں تائر صلی اللہ علیہ وسلم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ٹاکیز آپ کے علم میں ہے کہ حکومت نے سمارٹ لاگڈون اور لاگڈون ختم کر دیا ہے ملک میں اور دس اگر سے زندگی انشاءاللہ معمول پہ آ جائے گی اس میں جو موٹے موٹے پوائنٹ جن انڈسٹریز کی طرف توجہ دی گئی ہے ان میں تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر کو کھلیں گے تعلیمی ادارے سوچا جا رہا ہے کہ پندرہ ستمبر کو بلکہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پندرہ سپتمبر کو یہ کھول دیا جائیں گے اور اس دوران یہ سوچا جائے گا کہ تعلیمی اداروں میں سٹوڈنٹس اور دوسرا عملہ جو افکورس اسات سزا اور دوسرا عملہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی جو بہتر ایس اوپیز ہوں وہ سوچا جا رہا ہے ہوتلز کی طرح ریسٹورانٹ بھی جو ہے وہ کھل سکیں گے دس اگست کو اور یہ اس کے بعد یہ ٹورزم جو بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں تو ٹورزم ایک عرصہ سے ٹورزم انڈسٹری جو ہے نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک امپورٹنٹ انڈسٹری ہے اور اس میں اس کو بھی دس اگست سے کھولا جا رہا ہے میں آپ کو ارز کروں کہ ٹورزم ہمارے ہاں ٹورزم کے جو نیچرل ٹورزم ہے اس کے تو بہت ہی سپورٹ ہیں اور ادھر سارا شمالی علاقہ جات اور اس طرف کراچی پھر سندھ میں مہنجو دوڑو ہڑپا اور بھی اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ملک میں سکھوں کے مقدس مقامات ہیں ہندووں کی بہت ساری وہ مقامات ہیں ایسے ہیں جن کو وہ اگر یہاں حالات اچھے ہوں حالات پرامن ہوں تو ٹورزم سے ہی ہماری اکانیمی کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے بہرحال اس میں سپورٹ پر جو بہت اہم ایونٹ جو ہے لاکڈاؤن اور سمارٹ لاکڈاؤن کے نظر ہوئے سپورٹ بھی بحال ہو رہی ہے اس کی سرگرمیاں بھی ٹرانسپورٹ کی ازادی ہوگی دا سگس سے شادی حال شادی حال یہ آپ یہ سمجھئے کہ ان پانچ مہنوں میں ایک سیزن جو ہے شادی حال کا وہ مس ہوا ہے اور کروڑوں اور عربوں کا نقصان ہوئے اس انڈسٹری کو لیکن اب تو جب سے یہ پرولانگ کی ہے تو شادی حال اسوسییشن کے جو مالکان ہے ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے الٹی میٹم بھی دیا حکومت کو آپ یہ دیکھئے کہ حکومت پر ہم ہر وقت تنقید کر رہے ہوتے ہیں کریں گے بھی لیکن بعض صورتحال میں حکومت بھی مجبور ہوتی ہے کروڑا اور کوورٹ نائنٹین کی جو پینڈیمک تھی جو پوری دنیا کے لیے تھی اس میں حکومت نے کچھ کیا یا نہیں کیا لیکن اس کو ہمارے اس علاقے کا محل وقوع موسم اور انسانوں کی جو پاکستانیوں کی ایمیون سسٹم ہے اس نے زیادہ جو ہے کامیابی حاصل کی ہے تک کرونا ٹیسٹوں کی بات ہے وہ تو ہمارے ہم بہت زیادہ ہو ہی نہیں سکے جس وجہ سے وہ تعداد سامنے آ نہیں سکی ایک ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں میکسیمم لوگوں کو کرونا ہوا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کی خوراک خاص طور پر پنجاب کی بات کی جاری ہے خوراک اور خوراک سے ہی براہ رات ڈپینڈ کرتا ہے ایمیون سسٹم انسان کا منجاب کا موسم اور ایمیون سسٹم یہاں کے لوگوں کا رہنے قوت مدافعت نے اس کا مقابلہ کیا اور یہ اس کی ریشو جو ہے ان تخبینوں سے ان اندازوں سے بہت کم رہی جو ماہرین لگا رہے تھے کہ اتنے لوگ جو ہے لکمہ اجل بن جائیں گے اور تینگ گاڈ ایسا نہیں ہو سکا اور سارے اندازے غلط ثابت ہوئے شادی حال پر بابندی اٹھائی جا رہی ہے دس اگر سے اور ساتھ ہی آج وفاقی وزیر برائے ترقی اسد عمر نے ایس او پیز کا ریفرنس دیا اور بار بار یہ کہا کہ اگر عوام اور لوگ اور اس پہ ایس او پیز پر عمل نہیں کریں گے دیکھئے اس کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ کرونا ابھی دنیا سے گیا نہیں ہے نہ اس کی ویکسینیشن بنی ہے تو ہم جو اس کو تھوڑی بہت شکست دے سکے ہیں باکستانی وہ ایک تو موسم اور پھر ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ پہلے سے زیادہ اس قدر ہم جرہ سیم اور زندگی ایسی گزار رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں چھوٹی موٹی جو بیماری ہے وہ کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتی لیکن کرونا چھوٹی موٹی بیماری بلکل نہیں ہے اس سے ابھی بھی اس پہ ریسرچ جاری ہے اور یہ مکمل اس کا ماہرین اور سائنس دان اور ڈاکٹر اس کو اس کا ڈائسیکشن نہیں کر سکے کہ یہ کس قدر کامپلیکیٹڈ ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ یہ انسان کا جو ریسپریٹری سسٹم ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں پیپڑوں پہ اٹیک کرتی ہے اور بعض ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دل پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے بعض نے یہ بھی لکھا کہ لیور کے لیے بھی یہ خطرناک ہے اور بعض نے کہا ماہرین نے کہا کہ یہ دماغ کے لیے بھی موزر ہے تو ابھی اس پہ ریسرچ جاری ہے اتمی بات نہیں کی جا سکتی لیکن ہمیں حکومت کی یہ بات ماننی چاہیے ذہن میں ذہن نشین کرنی رکھنی چاہیے کہ ایس سو پیز پر عمل آج بار بار وفاقی وزیر نے کہا صدوبر نے کہا کہ اگر ایس سو پیز پر عمل نہیں ہوگا تو ممکن ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہ دوبارہ سمارٹ لاکڈون اور لاکڈون کی طرف جایا جا سکتا ہے اور ایک خاص بات جو آج کہے گی کہ تھیئٹر اور سینما پر بھی بابندی اٹھائی جا رہی ہے اور دس اگر سے سینما بھی کھل سکیں گے اور تھیئٹر بھی کھل سکیں گے اور آج جو میری بات ہوئی اس اعلان کے بعد اداکار سحیل احمد نے جو ہے وہ تھیئٹر کھلنے پر تھیئٹر کے آٹسٹوں کو اور سینما اور فلم کی ایکٹیوٹی بہال ہونے پر اپنی برادری کو مبارک بات دی ہے اور ساتھ ہی درخواست کی ہے کہ وہ ایس سو پیز پر ہم عمل کریں گے اداکار واجد خان نے بھی مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ میری طرف سے یہ کہیں میری ٹاکیز میں کہ ہم اپنی ایکٹیوٹیز بہال کریں گے رکھیں گے لیکن ساتھ ہی یقین دلاتے ہیں حکومت کو کہ ہم اپنا اور دوسروں کا اپنے اہل وطن کا صحت کا خیال رکھیں گے اسی طرح شہری ننہ شہری ننہ کا فون آیا سلیم البیلہ سے بات ہوئی ناصر چنیوٹی تارک ٹیڈی اور قاس طور پر ذکر کرنا چاہوں گا اداکارا نرگس نے یہ اپنی برادری کو مبارک بات دی ہے فلم کو بھی والوں کو بھی اور تھیٹر والوں کے بھی سید نور صاحب اور محمد پرویز قلیم صاحب کا بھی فون آیا آپ کو پتا ہے کہ سید نور صاحب ہمارے رائٹر ڈریکٹر ہیں اور اسی طرح محمد پرویز قلیم بھی ہمارے سینئر رائٹر ہیں اور ان کی ایک فلم رنگ عشقیدہ تیار ہے وہ یہ اید ایک بڑا ایونڈ مس ہو گیا لیکن انشاءاللہ چلیں سینما دیر آئے درست آئے سینما کھلے ہیں تو یہ فلمیں اب ایکزیبیٹ ہوں گی اور ہمائیوں سعید سے بات ہوئی خلیل ورمان کمر اور مہوش آجاد مہرہ خان سے انہوں نے بھی یہ کہا حکومت کو یقین دلایا ہے کہ ہم ایسو پیز کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ایکٹیبیٹیز جاری رکھیں گے اور اپنا اور اپنے ملک کا اگر انڈسٹری بند ہوتی ہے کوئی بھی انڈسٹری تو اس سے بہت بہت نقصان ہوتا ہے اور وقت آگے چلتا ہے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو دوستو ہم نے یہ خیال اسی طرح ندیم بیگ صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا میں ندیم بیگ صاحب ڈائریکٹر پنجاب نہیں جاؤں گی اور یہ شادی سیریز کے جوانی پھر نہیں آنی یہ وہ بہت ہی کام جب جنہوں نے فلم انڈسٹری اور فلموں کا روائیول میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک برپور کردار ہے ندیم بیگ صاحب کا ساہر علی بگا ساہر علی بگا نے بھی مبارک بات دی ہے آج شورہ کے دنوں میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایسو پیز کے کربلا کے شہیدوں کو راج تحسین پیش کرتے ہوئے اور ان کی شان اور ان کی یاد میں جو ہم آزاداری اور تقاریب جو منقد ہوں گی ان میں بھی ہم نے یہ یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ خاص دن ہے اور دنیا میں جو دن آئے ہیں ایک صدی شاید ایک صدی کے بعد اس طرح کی منین و انسان کو اس پینڈیمک کا سامنا ہے تو ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے اور بزاروں پہ حاضری بالکل دس اگر سے اجازت ہوگی پارکوں جم جمز ایکسرسائز کرنے والے جو ہمارے دوست ہیں بہن بھائیں کھیل کے میدانوں میں ہم جا سکیں گے امت کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایس او پیز پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کرونا کو جو پہلے شکست ہوئی ہے پاکستان میں اس پر کانسٹینٹ جو ہے وہ مہر لگائیں گے اور کرونا کو یہاں دوبارہ آنے کی ہرگز 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 اجازت نہیں دیں گے